میں کل اسلام بات جا رہا ہوں بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے میں اور بشرا بگم دونا جا رہے ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون کے اوپر دو عمل ہو نہیں رہا تو کسی چیز پر مجھے ریسٹ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ چانس ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا لوگ اگر اتنی تعداد لوگ نہیں بھی نکلیں گے اور میں کہوں گا اگر لوگوں نے نکلنا ہے پورا من رہے ہیں یہ میں نے ہمیشہ کہا کیونکہ جب آپ پورا من نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے جس طرح ان کو موقع مل گیا یہ جو گور کمانڈر کا گھر جلا ہے اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے اوپر تشدد شروع کر دو تو ان کو موقع مل جائے گا ہمارے اتجاج ہمیشہ پورا من ہونے چاہیے اور اس کی کوئی فکر نہ کریں اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں آپ کا کیا لکھی سی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں تین گانڈ مین تھے تین گانڈ مین اور ایک نے جو پاس سے مارا تھا وہ ابتصام ایک ہیرو نکلا اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو وہ ساری گولیوں اوپر لگ جانی تھی پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے تو اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائیں وہ اوپر سے نکل گئیں تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو سو طریقے مرنے کے لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس ہوں گا یا نہیں کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیسپرٹ ہیں لوگ کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے اس میں پیسہ ہے اس میں پیسہ بچانا ہے بن رہا ہے بچ رہا ہے اقتدار ہے تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو اٹھا دو لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کامپلیکس میں پورا ٹرپ تھا یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جب جیسی مجھے پتا چلا میں ٹرپ میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنی آپ سے پوچھا اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے لیکن اس نے بچا دیا تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دیں اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ لیلہ ہمارا اللہ میں ایمان ہے میرا ہے اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کہ اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں